تب وقت صدیق وفات رسول کے بعد جیسے عسامہ کو بیج رہے تھے کئی لوگوں نے اتراز کیا کہ ہم بیج دیں گے یہاں لوگ مرتد ہو رہے ہیں اردر گرد میں تو یہاں ضرورت ہے اب مدینہ کی طاقت اگر باہر چل جائے گی رومیوں سے لڑنے ہیں تو ہم کیا کریں گے اگر یہاں کچھ ہو گیا سیدنا وقت صدیق نے کیا لکھا کہ اللہ کی قسم اگر مدینہ میں ازواج متحرات مہات الممینین حتیٰ وہ وقت کی تعبیر دیکھئے بڑی گہری ہوتی تھی ہم لوگ گوھر نہیں کرتے ایک عام مسلمان عورت کی اگر کوئی بے عزتی ہو حرمت پر اور تقدس پر حرف پڑے تو ایک مسلمان کی غیرت پھڑکنی چاہیے اپنے گھر کی اور عورتوں میں سب سے زیادہ قابل احترام عورتیں خواتین ازواج متحرات ایک مومن بندے کے نزدیک ہوں گی روافیس کو چھوڑتا ہے یہ آہلی بیعت میں سارے پیرست ہیں عورت صدیق کہہ رہے ہیں کہ اگر مدینہ میں ازواج متحرات کے پیروں کے پاس کتے بھی پہنچ جائیں تب بھی میں اس لشکر کو روک نہیں سکتا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا میرے الفاظ تو فرق ہو سکتے ہیں اور اس جھنڈے کو کھول نہیں سکتا جس کو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے باندھا